اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایک کونسپٹ سیکھتے ہیں جو کہلاتا ہے فیکٹری پروفٹ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹری پروفٹ آخر کیا چیز ہے دیکھیں دو طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں ایک مینیفیکچرنگ اور ایک ٹریڈنگ ہم فیکٹری پروفٹ کا جو کونسپٹ ہے وہ مینیفیکچرنگ کمپنیز میں لے کر آتے ہیں اب اس کے لئے میں ایک اگزامپل آپ کے سامنے جو ہے وہ بناتا ہوں اور اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں لیٹس ایک کمپنی ہے اور اس کا پہلا سال ہے ایک کمپنی ہے اور اس کا پہلا سال ہے آپیشنز کا اور وہ ایک مینیفیکچرنگ کمپنی ہے یعنی کہ وہ گوڈز جو ہے وہ پریڈیوز کرتی ہے بناتی ہے اب اگر کمپنی گوڈز مینیفیکچر کرتی ہے تو اس کی مینیفیکچرنگ کسٹ میں ڈائریکٹ مٹیریل ڈائریکٹ لیبر ڈائریکٹ ایکسپینسز اور اسے آ جائے گی ہماری پرائیم کسٹ let's say 500 ہے پھر سارے اووریڈز let's say 250 کے ہیں اور اس سے ہماری گوڈز مینیفیکچر کی کسٹ آ جائے گی let's say 750 اور ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ 750 میں جو ہے نا وہ پانچ چیزیں بنی ہیں which means کہ effectively کمپنی کو ایک چیز پڑھی ہے کتنے کی ایک چیز پڑھی ہے 150 کی ٹھیک ہے اچھا کمپنی مینیفیکچرنگ کرتی ہے اور مینیفیکچرنگ کر کر ان چیزوں کی ٹریڈنگ کرتی ہے یعنی کہ ان چیزوں کو بیچا کرتی ہے اب let's say یہ number one میں کمپنی نے پانچ چیزیں بنائی اور پانچ کی پانچ چیزیں کمپنی نے بیچ دی اور let's say ایک چیز ہویا نا وہ 250 کی کمپنی بیچتی ہے یہ سیلنگ ٹرائز ہے تو پانچ چیزیں کتنے کی بھی کی ہوں گی یعنی کہ جو میرا سیلنگ ریونی ہوگا وہ ہوگا 250 into 5 which is 1250 ٹھیک ہے نا اس میں سے میں لیس کر دوں گا cost of goods sold یعنی کہ جو پانچ چیزیں بنائی ہیں وہ جتنے کی پڑھی ہے اس کی cost minus کروں گا تاکہ میں gross profit پر آ جاؤں اچھا ہم اسیوم یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کمپنی نے مینیفیکچرنگ کر رہی ہے اور مینیفیکچرنگ کر کر ان پروڈکٹس کو بیچ رہی ہے یعنی کہ مینیفیکچرنگ and a trading company ہے چیزیں بنائیں اور پھر ان چیزوں کو بیچا لیکن let's say میں یہ کہتا ہوں کہ اگر let's say یہ کوئی product a ہے اگر company product a بنا کر نہیں بیچتی اور بازار سے خریدتی یعنی کہ market جاتی اور market سے productیں خریدتی اور بیچتی تو اس کو یہ ایک product یا ایک unit جو ہے نا وہ 180 کا پڑھتا 180 per unit کا آپ نے خود بنایا ہے تو ایک unit آپ کو 150 کا پڑھانا لیکن اگر آپ بازار سے خرید کر بیچا کرتے تو 180 کا پڑھتا اس کا مطلب اگر میری company pure trading company ہوتی اگر میری company pure trading company ہوتی تو یہ جو پانچ چیزیں میں نے بیچی ہیں ڈھائیسو کے حساب سے جس کے مجھے 250 ملے ہیں یہ پانچ چیزیں میں نے خریدی ہوتی 180 پر اور 5 into 100 in 80 years 900 اور میں نے trading پر ساڑھے تین سو کم آئے ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا اگر میں market سے خریدتا اور بیچتا but over here over here in this specific case ہو یہ رہا ہے کہ آپ پانچ چیزیں one to five zero کی بیچ رہے ہو but کیونکہ یہ پانچ چیزیں آپ نے خود بنائی ہیں تو اس کی جو cost of goods sold ہے وہ five into 150 which is 750 ہے اور آپ پانچ چو رپے کم آ رہے ہو because آپ باہر سے نہیں خرید رہے ہو آپ خود کیا کر رہے ہو manufacture کر رہے ہو ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے آپ 150 روپی زیادہ کم آ رہے ہو کیسے 150 زیادہ کم آ رہے ہو آپ خود manufacturing کر رہے ہو ہر یونٹ آپ کو 150 کا پر رہا ہے اگر آپ خرید رہے ہو تو 180 کا پر رہا ہے which means کہ آپ کی manufacturing کی وجہ سے ہر یونٹ آپ کو 30 روپے سستہ پر رہا ہے آپ پانچ یونٹ آپ کو 150 روپے سستے پر رہے ہیں اور اسی لئے آپ 150 روپے زیادہ کم آ رہے ہو تو بتا یہ چلا کہ صرف اور صرف میں trading کرتا بنی بنائی چیزیں خرید کر بیچتا تو ساڑھے تین سو کم آتا لیکن بنا کر بیچنے کی وجہ سے میں 500 روپے کم آ رہا ہوں 1500 روپے زیادہ کم آ رہے ہیں کیوں because i am a trading company and manufacturing company trading and manufacturing company اچھا اگر ہم profit and loss account ایسا ہی بنا دے نا تو یہ چیز بائی فرکیٹ نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ 500 یہ reflect نہیں کر رہا ہے کہ کتنا فائدہ normal trading کی وجہ سے ہو رہا اور کتنا فائدہ 500 میں وہ ہے جو آپ خود چیزیں بنا رہے ہو اس لیے ہو رہا تو یہاں سے ایک concept آتا ہے factory profit کا اب وہ کیسے آتا ہے سر ہم کرتے ہی ہیں یہاں تک کی چیزیں میں مٹھاؤں گا ہم کرتے ہی ہیں کہ اگر company جو ہے اس کی اپنی ایک manufacturing facility بھی ہوتی ہے تو company اپنی یہ جو manufacturing accounts بنے ہوئے ہیں اس میں add کرتی ہے factory profit factory profit کیا ہوتا ہے factory profit وہ amount ہوتا ہے جو میں اپنے manufactured amount کی cost میں add کروں تاکہ میں normal market value والی amount پہ پہنچ جاؤں normally market میں ایک unit 180 کا تھا تو پانچ units جو ہیں 180 into 5 بازار سے خریدتا 900 کے پڑھتے ہے نا تو جناب میں کیا کروں میں یہاں پر 900 add کر دوں سوری یہاں پر 900 نہیں 1500 add کر دوں 1500 کیوں add کر دوں ہر unit مجھے خود بنانے کی وجہ سے 30 روپے سستہ پڑھا ہے پانچ units پر 1500 روپے کم پڑھیں یہ میرا factory profit ہے factory کے ہونے کی وجہ سے یہ profit arise ہو رہا ہے اور میں goods کو value کر دوں 900 پر اور پھر جب میں اپنا trading account بناؤں تو اس میں goods کو 900 پر ہی book کروں پھر میں دکھا دوں ایک gross profit due to trading جو کہ ہوگا 300 اور یہاں پر میں add کر دوں factory profit factory profit جو کہ ہے 150 اور میں اپنی net income دکھا دوں 500 تو effectively factory profit نے کیا کیا factory ہونے کی وجہ سے factory ہونے کی وجہ سے جو آپ کو benefit ملا ہے وہ mean profit and loss account میں دکھا دیا گیا اور 500 کے profit میں یہ بات reflect ہو رہی ہے کہ 300 تو trading کی وجہ سے ہم ویسے بھی کماتے 1500 روپے ایکسٹرا ہم اس لیے کماتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی ایک factory یہ پہلی example ہو گئی دوسری example میں چیزیں اور complex کرتے ہیں یہاں پر ہم نے assume کیا کہ ہم نے پانچ چیزیں بنائیں اور وہ پانچ کی پانچ چیزیں بیچ بھی دیں یہاں پر ہم نے assume کیا کہ ہم نے پانچ چیزیں بنائیں اور پانچ کی پانچ چیزیں بیچ بھی دیں ایسا بھی تو possible ہے کہ ہم پانچ چیزیں بنائیں اور چار چیزیں بکیں پھر کیا ہوگا تو ہم کیس نمبر ٹو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں تک کاپی کرنا پھر کیس نمبر ٹو اگین میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے خود چیزیں بنا ہی اس لئے ون کفٹی کی پڑی بازار میں ون ایٹی کی تھی یعنی کہ خود بنانے کی وجہ سے یہ چیزیں مجھے تیس روپے سستی پڑی ہیں اور میں نے پانچ چیزیں خود بنائی ہیں تو مجھے دیر سو روپے سستی پڑی ہیں لیکن لیٹس اے کہ آپ نے بنائی پانچ چیزیں بٹ بکی چار چیزیں تو کیا ہوگا آپ یہاں پہ لکھو گے لیس کاؤسٹ آف گوڈ سول اچھا گوڈز مینفیکچرڈ لکھو گے گوڈز مینفیکچرڈ جو ہے وہ وہی پانچ یونٹس ہیں ایک ساسی مارکٹ پرائس پر رکھنا ہے ان کو تو پانچ انٹو ایک ساسی جو ہے وہ بن جاتا ہے آپ کا نو سو اس میں سے آپ کلوزنگ سٹاک آف فینش گوڈز کو ہٹا دو گے میں ہزیوم کر رہا ہوں اس بار کے پانچ چیزیں بنا ہی لیکن چار چیزیں بکی سیلز ریوینیو بھی فور انٹو ٹو فیفٹی یعنی کہ ایک ہزار ہوگا کلوزنگ سٹاک آف فینش گوڈز میں ایک یونٹ ایک ساسی والا ہوگا ٹھیک ہے نو سو مائنس ایک ساسی is سیون ٹوینٹی اچھا میرا جو پروفٹ گروس پروفٹ ہوگا ٹریڈنگ والا وہ ہو جائے گا ایک ہزار مائنس سات سو بیس which is دو سو اسی اور اب کیا میں پورا کا پورا فیکٹری پروفٹ جو ہے وہ اپنی بکس میں ریکرگنائز کر لوں نہیں میرا فیکٹری پروفٹ ون ففٹی تو ہے لیکن یہ پانچ یونٹس کا ہے مگر جتنے یونٹس بکتے ہیں نا اتنے یونٹس کا فیکٹری پروفٹ میں انکم میں لے کر جاتا ہوں اب یہاں پر پانچ میں سے چار چیزیں بک گئی ہیں ایک نہیں بکی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں ایک اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں پروویزن فور انریالائزڈ پروفٹ پروویزن فور انریالائزڈ پروفٹ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز نہیں بکی ہے جس میں تیس روپے کا پروفٹ شامل ہے وہ ابھی میں ریکرگنائز نہیں کروں گا اس سال باقی ایک سو بیس روپے انکم میں لے جاؤں گا اور میں اپنی انکم جو ہے وہ دو سو اسی پلس ایک سو بیس یعنی کہ چار سو پر پروفٹ کو ریکارڈ دروں گا تو اگر کوئی کلوزنگ سٹاک ہے اور اس کی ایک پروویزن فور انریالائزڈ پروفٹ ہے تو اس کو ہم لوگ انکم میں بک نہیں کرتے ہیں ٹوٹل فیکٹری پروفٹ میں سے اس کلوزنگ پروویزن فور انریالائزڈ پروفٹ کے آماؤنڈ کو مائنس کیا تاکہ صرف اور صرف ان یونٹس کا فیکٹری پروفٹ میں انکم میں لے کر جاؤں جو میں نے بیچے ہیں میں نے چار یونٹس بیچے ہیں اور ہر یونٹ پر تیس روپے کا فیکٹری پروفٹ تھا تو ایک سو بیس روپے بے ٹھیک ہے اچھا سر اگلے سال کیا ہوگا لیٹس سی سیم بزنس کا یہ نمبر ٹو ہے وہی ڈائریک مٹیریل ڈائریک لیور ڈائریک ایکسپنسز ساڑھے ساتھ سو کے سکچے بے لیٹس سے پانچ یونٹس ہی بنائے گمٹی نہ ٹھیک ہے نا اور فیکٹری پروفٹ اس پہ ایڈ ہوگا ایک یونٹ کا تیس سے پانچ یونٹس کا وہی ڈیوڑھ سو مارکٹ ویلیو جو ہے وہ نو سو پر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ یہ نمبر ٹو کی بات کر رہا ہوں لیٹس سے یہ نمبر ٹو میں آپ نے چھ یونٹس بیچ دی ہے یہ نمبر ٹو میں آپ نے چھ یونٹس بیچ دی ہے تو آپ کا جو سیلز ریونیو ہوگا وہ ہوگا سکس انٹو ٹو فٹی سکس انٹو ٹو فٹی اس ففٹین ہندڈ اچھا کاسٹ آف گوڈ سوڈ جو ہے اس میں اوپننگ سٹاک آئے گا اوپننگ سٹاک آف فینش گوڈز جو ہے وہ پچھلی بار کا جو کلوزنگ ہوگا وہ اس بار کا اوپننگ سٹاک آف فینش گوڈز ہوگا ون انٹو ون ایٹی اس ون ایٹی اچھا جو چیزیں مینفیکچر کری ہیں پانچ اس کی ویلیو نو سو روپے گوڈز مینفیکچر اچھا کلوزنگ سٹاک کتنا ہوگا کلوزنگ سٹاک آف فینش گوڈز زیرو ہوگا کیوں زیرو ہوگا دیکھو آپ نے چھ چیزیں بیچی ہیں نا ایک یونٹ آپ کے پاس اوپننگ میں پڑھاوا تھا پانچ آپ نے بنایا چھ ہوتے ہیں چھ کے چھ آپ نے بیچ دیا تو کلوزنگ سٹاک زیرو رہا تو اب 180 پلاس 900 مینس 0 1080 اور پاندھہ سو مینس 1080 420 بنتا اچھا سر فیکٹری پروفٹ کی کیا ورکنگ ہوگی دیکھو یہ پچھلے سال کا کلوزنگ پروفیزن فور unrealized profit تھا کلوزنگ پروفیزن فور unrealized profit کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر ون میں 30 روپے کا profit ہم نے اپنی بکس میں recognize نہیں کیا because وہ یونٹ ہم نے ابھی تک بیچا نہیں تھا اب اگر ہم اس یونٹ کو بیچ دیں گے تو ایک تو یہ جو یونٹ بیچا ہے اس کا فیکٹری پروفٹ realize کرنا اور پانچ یونٹ جو اس بار بنایا ہے وہ پانچوں بیچ دیا ہے یعنی کہ 180 کا profit recognize کرنا چاہیے بکس میں کرتے کیا ہم لکھتے ہیں opening provision for unrealized profit which is 30 یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 30 روپے پچھلی بار unrealized تھے because ہم چیز نہیں بیچ پایا تھے plus اس بار کا اس سال کا factory profit جو کہ 150 ہے minus closing provision for unrealized profit جو کہ 0 تو 30 plus 150 is 180 180 کا profit ہم اپنی بکس میں recognize کر کر 420 کے ساتھ اس کو 600 پر لے آئیں گے ٹھیک ہے بھائی تو یہ آپ نے movement ایک یاد رکھی ہیں opening provision for unrealized profit plus factory profit for the year less closing provision for unrealized profit اور اس سے جو آپ کے پاس profit آ رہا ہے وہ آپ اپنی بکس میں recognize کر ہوگے اچھا صرف balance sheet پر کیا impact ہوگا دیکھو for example year number one کی بات کرتے ہیں for example ہم year number one کی بات کرتے ہیں year number one جو ہے نا اس کا closing stock of finished goods year number one کا جو closing stock of finished goods تھا year number one کا جو closing stock of finished goods تھا وہ تھا 180 ہم جب اپنی balance sheet بنائیں گے statement of financial position بنائیں گے تو اس پہ ہم closing stock of finished goods وہ والا نہیں لکھتے ہیں کہ جس میں factory profit شامل ہو یعنی کہ 180 پر نہیں لکھتے ہیں بلکہ ہم اس میں سے اگر کوئی provision for unrealized profit ہے جو اس unit سے pertain کرتا ہے اس کو less کر کر جو amount آ رہا ہوتا ہے وہ amount لکھتا ہے یہ جو 180 والا unit تھا اس میں 30 روپے کا unrealized profit تھا وہ minus کر کر جو amount بجھ جائے گا 150 وہ ہم اپنی books میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو ایک دو بار آپ دیکھیں آپ کو factory profit کا concept logically سمجھ میں آئے گا اور یہ manufacturing account سے pertain کرتی ہیں چیزیں اور اسے hopefully آپ کو مدد ہوگی 118 چیزیں شکریہ چیزیں ہم یک چیزیں روض